اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ہم سٹاو آج کو استعمال کیسے کرتے ہیں سمپل جو آپ کو سلائیڈ میں جتنا نظر آ رہا ہے آپ نے صرف اتنا ہی لکھنا ہے کیونکہ یہ سلائیڈ بنانے کا میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تاکہ بچوں کو یہ پرابلم نہ ہو کہ سم ننٹ بک سے کتنا نشان لگانا اور کتنا لکھنا ہے تو ایزلی آپ کو مل جاتے ہیں نوٹس یا اپنے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں اپنے کاپیس پہ نوٹ بک پہ کہ جتنا ہم نے پیپر میں اگر کوئیسٹن آجائے وہ اتنا لکھنا ہوتا ہے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکینکل سٹاو آج ہے اس کناب ایک میکینکل سٹاو جو اس میں کناب لگ ہوتا ہے جیسے ریڈوے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کناب لگ ہوتا ہے تو اس کو کمانے اس سپننگ کو گمانے کے لیے وائنڈ کرنے کے لیے پاور دی و آج اور و آج کو گھڑی کو پاور دیتا ہے جو میکینکل سٹاو آج میں کناب لگ ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سپرنگ کو گماتا ہے اور دوسرا گھڑی کو و آج کو پاور دیتا ہے یہ جو کناب لگ ہوتا ہے یہ تین کام کرتا ہے سٹارٹ کرتا ہے گھڑی کو چلاتا ہے سٹاپ کرتا روکتا ہے انڈری سیٹ اسے دوبارہ اپنی اروجینل پوزشنی زیرو پہ لے کے آتا ہے دی سٹاپ دی واج ٹارڈ وینڈی کناب بیس پریس وین جب آپ اسے پہلی دفعہ پریس کرتے ہیں ناب کو تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ سیکنڈ ٹائم کرتے ہو تو وہ رکھ جاتی ہے انڈ وین تھرڈ ٹائم جب تھرڈ ٹائم کرتے تو وہ سیرو پوزشن پہ آ جاتی ہے ٹوڈنٹ س Förزن ہماری پاس یہ وہاچ ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا بھارہ دیکھیں پہلے دفعہ آپ نے پیس کرنا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹائم نوٹ کرنا آپ نے پھر جب سیکنڈ دفعہ پیس کریں گے تو یہ سٹاپ ہو جائے گی آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے اور جب آپ تھرڈ ٹائم آپ اسے پیس کریں گے لیکن تھرڈ ٹائم تو یہ ری سیٹ ہو جائے گی تو اس آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے تو یہ سیمپل ترک آپ کے پاس ہے کسی بھی واج کا میکنیکل واج کا ٹائم نوٹ کرنے کے لئے thank you so much